بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہوئیں دوستو آج کے سیڈوں میں ہم بات کریں گے محکمہ ذراعت میں شاندہ جوبز کی انہم سمٹ ہو چکی ہے تو کون کو سی پوسٹ ہے ایڈوکیشن ایج وغیرہ کیا ہے اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ اور اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آج کے سیڈوں میں آپ کو مکمل ایٹو زیج ایوہ گائٹ کروں گا تو سب سے پہلے ہم ان کے افیشل ایڈویٹائزمنٹ کو اپر آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ دے ساتے ہیں محکمہ ذراعت پنجاب کی یہ جوب ہے تو ان کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے ایسامیاں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ایو وارٹر منیجمنٹ سپروائزر ہے اس کا بیسک پیسکل چھے ہے اعتداد ایسامی یہاں پہ یہ دے ساتے میشن کیا ہوئے نا تین سو ترانوے سامنے دیکھ داد ہے اس کے بعد جو انہوں نے تکخواہ عمر کی ہاتھ تعلیمی قابلت بھی انہوں نے میشن کی ہوئے تو آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دے ساتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے بیسک پیسکل ایڈوکیشن ایج وغیرہ میشن کی ہوئے تو آپ اس کو بھی ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو وہ ہکرڈ ڈریور ہے اس کے بعد پھر روڈ مین ہے اس کے بعد پھر تین سو ترانوے اسامیوں کے دعداد ہے ایج اور ایڈوکیشن وغیرہ میشن کیوں یہ تا اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نائب کا صدہ ہے اس کے بعد پھر چوکیدار اور خاکروب ہے ٹھیک ہے تو یہ پوسٹ ہیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا عمر کی بلائی حج میں کوئی رویانہ نہ ہے اس کے بعد کچھ اور گارڈ لائنز دینی یہ تا پھر اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ تو یہاں پہ یہ دیسے دوں نے مینشن کیا ہے برتی کے لیے دی جانی والی درخواستیں پر متعلقہ پوسٹ کا نام واضح طور پر درج ہونا چاہیے درخواست کے ساتھ سی وی تین ادر پاسپورسائز کی حالیہ تصویر متعلقہ کاغذہ دستاویزات بشامول کومیشن آٹی کارڈ ڈگریہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کو تمام جو اپنے ڈاکٹرنم جو ہے وہ آپ نے اس کے علاوہ پھر مدریسہ کی طرف سے جاری کیے گئے حافظہ قرآن سرٹیفکیٹ یونیورسٹی میں پوزیشن سرٹیفکیٹ اور سابقہ فوجیے متعلقہ اٹھارٹی کی طرف سے جاری کیے گئے تو یہ تمام ڈاکٹرنم جو ہے وہ آپ نے آرڈر کی تصدیق شدہ کافیہ لف کرے تو تصدیق شدہ کافیہ کروا گئے تو پھر آپ نے جو ایو اڈریس پہ اس اڈریس پہ جو ایو بھیج نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ اپلائی کرنے کا اس کے بعد جو انہوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے تحریری امتحان انٹرویو کے مطلق تو یہ بھی آپ جو ایو ریڈ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ بنا نے میں پتائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں انیس دسمبر دوہزار بائیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے جو آپ اس میں اپلائی کر لیں تو اس کے علاوہ جو انہوں نے کوٹا بھی بتایا ہوئے کس کے لئے کہ کتنا مختص ہے تو وہ بھی آپ جو ایو ریڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا مزید اس طرح کے جو آپ انفرمیشن کے لیے ویڈیو کے لائک بھی کر دیجیگا شکریہ